میرے پیارے دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ میں نبی بنایا گیا اور آپ نے اپنی نبوت کا مکہ میں اعلان کیا لوگوں آپ نے یہ بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا رسول ہوں حق کا پیرام پہنچانے کے لیے حق کا پیرام اومد تک پہنچانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہو یہ بات آپ نے مکہ والوں کو بتائی تو مکہ والے آپ کے بہت دشمن ہو گئے یہاں تک کہ دشمنی کی حد یہ رہی کہ کسی نے آپ کو ساحر کہہ دیا کسی نے ساحر کے مانا جادو کر کسی نے آپ کو پارن کہہ دیا کسی نے آپ کو بجلوں کہہ دیا نبی کریم سندہ ہوانے ہی وسلم کو بہت سے حالات سے گزرنا پڑا یہاں تک کہ زندگی پر مکہ والوں نے جو نہ ماننے والے تھے جو ایماند آنے والے نہ تھے انہوں نے تقریف پہنچانے میں کوئی کمی باقی نہیں رکھی کسی نے آپ کے چہرے پر دھو گا کسی نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے کسی نے آپ کو کانٹیا بھی جی مجھے اس وقت ایک عجیب کس آپ کو سنانا ہے اللہ ہم سب کو عمر کی دعفی نصیب فرماتے ہیں وہ دعوان کروگے انشاءاللہ ضرور صلی اللہ امان کروگے انشاءاللہ اللہ ہم سب کے اخلاق سرکار دو عالم صد اللہ علیہ کی وزن جیسے بناتے ہیں اصل یہی چیز ہے میرے پیانے دوستو مکہ میں ایک دوڑی عورت تھی اس کے کان میں یہ بات پہنچی یہ مکہ میں محمد نامی ایک شخص پیدا ہوئے ہیں اور وہ صاحب ہیں یعنی جادوگر ہیں ان کا جادو اتنا زبردست ہے اتنا عالی درجہ کا ہے کہ وہ میاں بی میں بھی اختلاف کر دیتے ہیں میاں بی میں بھی توڑ پیدا کر دیتے ہیں باپ بیٹے میں بھی دشمنی پیدا کر دیتے ہیں ماں بیٹی میں بھی دشمنی پیدا کر دیتے ہیں بھائی بھائی میں بھی دشمنی پیدا کر دیتے ہیں ان کا جادو اتنا زبردست اور اتنا پاورفل ہے یہ مقہ میں یہ کہنے والی بڑی عورت کے کار میں یہ بات آئی اب بڑی عورت نے سوچ لیا بڑی عورت تو بودھوں کی عبادت کرنے والی تھی ہمارے نبی حضرت محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے لوگ کس کی عبادت کرتے تھے بودھوں کی عبادت کرتے بودھ تو سمجھ دےو رہا ہے جس کو بودھیں کہتے ہیں بودھ بودھ کی سمجھ دے اگر لوگ بودھوں کی عبادت کرنے والی تو وہ بڑی عورت بھی بھوت کی عبادت کرنے والی تھی تو پہلے تو بیت اللہ میں بھوت رکھے گئے تھے کعبہ دلہ میں بھوت رکھے گئے تھے وہ بھوتوں سے کعبہ دلہ بھرا ہوا تھا تو مکہ کی بڑی عورت کے نار کے یہ بات آئی ہے کہ مکہ میں جادوگر پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے جو لوگوں میں اختلاف کرواتا ہے تو وہ بیت اللہ کے اندر گئی اور بیت اللہ میں جو بھوت رکھے ہوئے تھے اس بھوت کی طرف اس نے سجدہ کیا وہ سجدہ کا جو اس بڑیہ نے دعا نہ کی بھوت سے مانگا کہ بھوت یہ بکے والے کے یہ بکے والوں میں جو محمد پیدا ہوا ہے اس محمد کو بھی ختم کر دیں اور اس کے ساتھیوں کو بھی ختم کر دیں لیکن میرے بیانے دوستو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلد کس نے کی ہے بلو آپ کا مقام بلد کس نے کیا ہے آپ کا مردمہ بلد کس نے کیا ہے جس کی شان اللہ بلد کرتا ہو جس کا مقام اللہ بلد کرتا ہو جس کا مرتبہ اللہ بلد کرتا ہو اس کی شان کو کیسے بٹایا جا سکتا ہے اس کی شان کو کیسے گھٹایا جا سکتا ہے اور قرآن کریم اللہ نے کہا فرمایا اللہ فرما دے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیم کی چھرام کو تم فوقوں سے نہیں بجا سکو گے اس لیے کہ رحمت اللہ العالمین کا چرام خود رحمت اللہ العالمین نے جلایا ہے تو جس چرام کو اللہ جلا ہے اس چرام کو کوئی بجا سکتا ہے اب بلدیا نے دعا کیا کیا بھول سے کیا کہا گئے تھی مکہ والوں میں جو محمد پیدا ہوا ہے اور محمد کے ماننے والوں کو ختم کر دے اب وہ بلدیا تو دعا کر کے اپنے گھر پر آ گئی اور سوش کی تھی کہ ابھی یہ بھول کوئی بجلی ناصل کرے گا اور یہ مکہ میں محمد اور محمد کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے کہ اہدو صل اللہ علیہ وسلم جب بھی آتا ہے اہدو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھنے کا اعتماد کرو اور وہ بلدیا نے سوش گیا مکہ میں کئی دینے سے کئی دیور سے رہی لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوئی دعا قبول کرنے والی ساتھ کس کی ہے اور یہ تو اس میں دعا کسی مانگی ہیں سرکار مدینہ صل اللہ علیہ وسلم کو نعوذب اللہ بیٹانے کی دعا مانگی ہیں آپ کو بیٹایا جا سکتا ہے آپ کو ختم کیا جا سکتا ہے نعوذب اللہ آپ کی شان تو بلد ہے آپ کی شان تو بالا ہے اور وہ بلیا تو مکہ میں جو نے یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی آسمان سے کوئی بھیجلی آئے گی اور یہ محمد صل اللہ علیہ وسلم اور محمد صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نعوذب اللہ ختم ہو جائے گے کئی دین پر کوئی مکہ میں نہیں لیکن اس کی دعا قبول ایک دن اس نے سوچ لیا کہ اب میں یہ مکہ کو چھوڑ دوں گی کیا سوچا اب میں یہ مکہ کو چھوڑ دوں گی اور مکہ سے باہر چلی جاؤں گی اس نے ارادہ کر لیا اور اس نے اپنا سارا سامان ساری گھڑی کو تیار کیا بیٹ تیار کی بیٹ تو سمجھ دیو نا بھائی سامان بیٹ میں بھڑ دیا اب سوچ رہی ہے کہ میں مکہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں کسی اور بستی میں چلی جاؤں اور بیٹ بہت بزردی ہے بیٹ بہت بھاری ہے اٹھانے کی اس کے تر ہیمت نہیں ہے اٹھانے کی اس کے تر طاقت نہیں ہے اب دو میں بیٹ اس کے ہاتھ میں ہیں لیکن اٹھا سکتی نہیں ہے گھر کے دروازے پر بیٹھی ہے اب کسی کا انتدار کر رہی ہے کہ کوئی مزدور ملتا ہے تو میں اس کو مزدوری دے میرا سامان اٹھوا دو اور مجھے جہاں پوچھنا ہے وہاں تک اسے دے جاؤں ساتھ میں یہ میرا سامان اٹھا دے اور جو مزدوری چاہے گا وہ مزدوری میں اسے دے دوں گی لیکن اسے کیا معلوم ہے ایک مردبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے بیت اللہ کی طرف جا رہے تھے اور اسی بڑیاں کا دھرکیش میں ہیں اسے کیا معلوم ہے کہ یہاں پر کون آنے والا ہے یہاں پر کون آئے گا اب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خدا بھرائے اور بڑیاں نے بھرایا ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلایا کہ بیٹا نوجوان کی طرح اے بیٹا نوجوان تیرا کام کیا ہے تو اس تیرا نام کیا ہے وہیہ نے سوال کیا بیٹا نوجوان بتا تو صحیح درہ نام کیا ہے تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب باجان کام بتاؤ آپ کو کام کیا ہے میں تو ایک مزدور آگ دے ہو آپ کی مزدوری کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیانت فرمائی تو وہ یا نکار کے بیٹا تک میں بکے سے باہر جانا چاہتے ہو یہ سامان میرے پاس بہت زیادہ ہے مجھ میں اٹھانے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں اٹھانے کی طاقت نہیں ہے تو میرے سامان کو اٹھا لے جو کہیں مزدوری ہوگی میں تجھے مزدوری دے کر خوش کر دوں گی سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہد تو یہ شاہد تھی کہ آپ غریبوں کی بدل کرنے والے تھے آپ غریبوں کی بدل کرنے والے تھے غریبوں کی کام آنے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوروں کا دو پر سامان اٹھا لیا آپ نے اپنے نفسد کا دو پر اس گھڑیا کے بس کی جھیڑوں کو اٹھایا ہے اور سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے ہیں اور وہ گھڑیاں پیچھے چل رہی ہیں اور دعائے دیدی جا رہی ہے کہ اللہ اس نوجوان کی عمر میں برکت دے اللہ اس نوجوان کو خوش رکھے اور وہ گھڑیاں کے دل میں ترس آ گیا رہاں آ گیا سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھڑے پر وسلم دیکھ کر تو فرمایا بیٹے نوجوان تجھے بہت سیلا وسلم تیرے قدر پر آ گیا ہے ایسا ہو تو ایک تھیلا مجھے دیدے میں مشکل سے اٹھا لوں گی حبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابباہ کوئی وسلم نہیں ہے اگر تیرے پاؤں میں درد ہوتا ہے تو تیرے پاؤں دوھتے ہو تو کہہ دے تجھے میں اپنے قدروں پر سوال رکھے دے جانے والا ہوں اس گھڑیاں نے تو ہمارے نبی کو بہت دعائیں دیں اللہ اس نوجوان کو مش رکھے اللہ اس نوجوان کو آباد رکھے اللہ اس نوجوان کو یہ ساری دعائیں جو اس رب کو مانتی تھی اس ربانے کے رب کو اس رب سے وہ ساری دعائیں کر رہی ہیں اللہ کو تو مشرقیرے بقا بھی مانتے تھے برو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے ان کا عقیدہ کیا تھا بوتوں کو بھی مانتے تھے اللہ کو بھی مانتے تھے ہمارے نبی کی تابت دیئی تھی کہ صرف اللہ ہی کو مانو کسی کو نہ مانو ہوتا ہے کس سے ہے اللہ سے ہوتا ہے سب کچھ کرتے کون ہیں اللہ کرتے ہیں اب منزل مقصود پر پہنچ گئے جہاں قدریا کو پہنچنا تھا وہاں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنچا دیا قدر نے قدریا کا سامان بھی چھوڑ دیا قدریا کو بھی چھوڑ دیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدرے عورت سے اجازت چاہیے کہ اممہ جان اب تو مجھے اجازت دے دو میں تمہیں اپنے مقام پر تمہارے مقام پر میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اب تم مجھے اجازت دے دو اور آئندہ بھی اگر کوئی کام پڑے تو مجھے بلا دینا میں آپ کی خیفت کے لیے حادی رو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات گئی تو قدریا نے کہا چاہیے بیٹا تری مسدوری کیا ہوئی کرایا کیا ہوا تو نے میرا سہابان یہاں سے یہاں تک مخواہیا ہے بسکر سہابان کو تنے کر آیا ہے تو اس کی کوئی بھی کوئی مسدوری تو ہوگی فرمیانا کہ ایم صلی اللہ علیہ وسلم نے اَاٰے اممہ میں نے لی یا اپنے مکہ کہہ ہے لی اپنے مک compis miał第一個 کوئی بیٹا اپنی ماں سے مسدوری دیتا ہے کیا کہا کوئی بیٹا اپنی ماں سے مزدوری لیتا ہے اما مجھے کوئی مزدوری نہیں چاہیے آئینا بھی اگر کوئی کام ہو تو مجھے بلا دینا اور وہ موڑی دا کہہ رہی ہے کہ اللہ کا شکر عدا کر رہی ہے جس کو وہ رب مانتی ہے اگرچہ وہ بھود کو رب مانتی ہے تو بھود کا شکر عدا کرتی ہے اللہ کو رب مانتی ہے تو اللہ کا شکر عدا کرتی ہے کیا شکر عدا کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شکر عدا کر رہی ہے کہتا تیرا شکر ہے کہ تُو نے محمد اور محمد کے ساتھیوں سے مجھے دون پہنچا دیا ہے تُو نے محمد اور محمد کے ساتھیوں سے مجھے دون پہنچا دیا یہ بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے لیکن ہمارے نبی نے جب جانے کی اجازت چاہی تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قڑیانے بلایا اور فرمائے بیٹا تُو بلکل سیدھا سالہ اور بھوڑا بھالا ہے اس لئے میں تجھے بھی ایک بات بتاتی ہوں تُو میری ایک بات کو سن کے جائز سے کہ تُو بہت بھوڑا ہے بہت سیدھا سالہ ہے کیا کہیں گے لگی ہوں بڑیا کے بیٹا میں مکہ میں کئی سال سے رہتی ہوں مکہ میں بڑی ہو گئی ہوں مکہ میں کبھی رہے بڑا حاشق میں ایک نبی پیدا ہوا ہے ایک انسان پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے اور وہ بڑا زبردست جادو گر ہے اس کا ناپ کو حمل ہے اور وہ لوگوں میں اختلاف پیلا کر دیتا ہے میاں بیوی میں جنائی پیلا کر دیتا ہے باپ پیٹے میں جنائی پیلا کر دیتا ہے بیوی بچوں میں سب میں اختلاف پیلا کر دیتا ہے اے بیٹا تو اس کی بات کو حنگیز نہ سننا اس لئے کہ جو اس کی بات کو سنتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے اس کا جادو بھی اتنا پاور فول اور اتنا زبردست ہے کہ جو اس کی بات کو سنتا ہے وہ اس کا ارے بڑھو نہ وہ اس کا بڑھ جاتا ہے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کت منعات سے اس کی باتوں کو سننے ہیں اگر ہم ہوتے تو چاکرتے میرے پیاروں اللہ ہم سب کی اخلاق اچھی بناتے ہیں یہ دو نامی ہم ہوتے تو چاکرتے ہیں کتنا پریشان ہو جاتے ہیں کتنا خفا ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو اتمنان سے سننے ہیں اور کہہ رہے ہیں اممہ جنہاں بلکہ ٹھیک ہے لیکن سرکار دعالوں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آپ سنکے کترے چاری ہو گئے آپ رونے لگے اب بھوڑی آتو تجربہ کا عورت ہی بھوڑی تھی عورت تجربہ تو ہوگا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمائے پیٹا تم کیوں روتے ہو کہ کوئی بات نہیں اممہ جانتا چاہتا ہو آئیتا کہ اگر میری ضرورت آپ کو ہو تو مجھے بھولا لینا میں آپ کی خدمت شعور سے کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس بڑی عورت نے کہا نہیں بیٹا تمہیں بتانا پڑے گا تمہیں رونا کس بات بنا رہا ہے تمہیں رونا کس بات بنا رہا ہے فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارے اممہ جان جس محمد سے تم روکتی ہو وہ محمد تو اللہ نے مجھے کو بنایا ہے جس محمد کا کلام سننے سے جس محمد کے قریب جانے سے تم نے روکا ہے وہ محمد تو اللہ نے مجھے کو بنایا ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہے بڑیہ کی دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھر گئی اور فرمائے بیٹا اگر تو ہی محمد ہے اگر تو ہی اس مکہ کا نبی ہے لوگ تجھے جادو کر گئے تھے تو تو جادو کر نہیں ہو سکتا بلکہ تو اس دنیا کا سب سے اچھا امسان ہے میں بھی تیرے حق پر ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہوں اور وہ مڑیا نے اسی قبول تک کہہ دیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ اخلاق مصطفیٰ کو دیکھ کر امان قبول کیا تھے بھائی کیا اخلاق تھے تھے بڑھ دست آج ہمارہ مجاز کیا ہوتا ہے کوئی بڑھا آ جائے ہیں اگر اس میں چلنے کی طاقت نہ ہو اس کے پاس سامان سیادہ ہو تو راستہ بدلنے کی کوشش کریں گے کہ کئی اس کا سامان اٹھانا نہ پڑے گا کہ اس کا بوجھ میں سر پر اٹھانا نہ پڑے لیکن یہاں سرگاہے تو عالم سندہ نہ ہوا رہی مزرد کی تعلیم یہ ہے کہ ضائفوں کے ساتھ بھی تو بچھا سلوک کرو ضائفوں کے ساتھ بھی اچھا برطا